بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رہو اسیم علی اگریرین اگریری نیٹورک چینل پر اپنے کاشتکاروں کو اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں کاشت دو تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں گندم کی فصل کا بہترین فرٹی لائزر پلان گندم کی فصل کا بہت زیادہ اچھی پیداوار لینے کا ہم آپ کو فرٹی لائزر پلان دیں گے کہ کس طرح آپ گندم کی ایک اچھی پیداوار لے سکتے ہیں کاشت دو تو سب سے پہلے کہ ہمیں اپنی زمین کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زمین کس قسم کی ہے ہماری زمین زرخیز مہرا ہے درمیانی زرخیز ہے یا کہ اس میں کمزور زمین ہے ہمیں اپنی زمین کا پتہ ہونا چاہیے اس حصاب سے ہمیں اپنی زمین کا جو خادوں کا شیڈیول ہے فرٹی لائزر پلان ہے وہ ہمیں سیٹ کرنا چاہیے کاشت دو تو جو فرٹی لائزر پلان ہے آج کا ہماری جو پروڈکشن ہے پیداوار ہے وہ فرٹی لائزر پلان پر بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے اگر ہم اچھا فرٹی لائزر پلان متوازن فرٹی لائزر پلان اپنی فصل پر رکھیں گے تو یقینا ہم ایک اچھی ریکارڈ پیداوار اپنی فصل سے لیتے ہیں اور ایک بہت اچھا پروفٹ کماتے ہیں کانچے دوستو گندم کے فرٹی لائزر پلان پر بات کرتے ہیں گندم اگر کٹ ہو سکے تو گندم کی فصل کی بیجائی سے پہلے نامیاتی خاد گوبر کی گڑی سرک خاد لازمی اپنے فیلڈ میں ڈالیں اگر وہ نہ ڈال سکیں تو آپ نے بیجائی کی جو فرٹی لائزر ہے بیجائی پر کاش کر دوستو آپ نے ڈی اے پی اور پوٹاج فرٹی لائزر کا یقینا نے استعمال کرنا ہے بیجائی کے وقت گندم کی فصل پر ایک اکڑ پر آپ نے کاش کر دوستو ایک سے ڈی اے پی اور ساتھ ایک بیگ ہی آپ نے پوٹاج فرٹی لائزر کا بیجائی کے وقت استعمال کرنا ہے اگر آپ کاش کر دوستو ڈی اے پی کو نہیں ڈالنا چاہتے تو ڈی اے پی زیادہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ پہ بیو بی بائیو اورگینو فاس فیٹ اچھے سورس کی اچھے ادارے کی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ آدھا بیگ ڈی اے پی اور آدھا بیگ یوریا بی جائی کے وقت اور پوٹاش فرٹی لائزر کا استعمال بجائی کے وقت لازمی استعمال کریں اس کے بعد کاش کر دوستو جیسے یہ فصل آپ کی پہلے پانی آپ لگائیں گے پچیس تیس دن بعد تو اس پر آپ یوریا فرٹی لائزر کا لازمی استعمال کریں اس کے بعد دوسرے آگے آپ نے جو لگانا ہے دوسرا پانی اس کے ساتھ بھی آپ نے فرٹی لائزر یوریا یا نیٹرو فاس کا استعمال کریں گے اور آپ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کاشت کر ہم آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی فصل ہوتی ہے جب ہم کاشت کر اس کا وزٹ کرتے ہیں تو وہ فصل اس کو بتا دیتی ہے کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے وہ اس میں نیٹروجن کی کمی فاس فورس کی کمی ہے پوٹاش کی کمی وزٹ کرنا چاہیے کسی ایگریکلچر کنسلٹنٹ سے اپنی فیلڈ کا مہینہ کروانا چاہیے اور اس کے حساب سے فرٹی لائزر آپ نے آہ ڈالنے چاہیے کاشت کر تو جو فاس فورس ہوتی ڈی اے بھی خاد ہوتی ہے یہ ہماری پیداوار اچھی لینے میں بڑا ایک اس کا اہم کردار ہوتا ہے اور پوٹاش فرٹی لائزر کا تو ان خادوں کو آہ سکیپ ان خادوں کو آہ لازمی استعمال کرنا چاہیے ان خادوں آہ کا استعمال کرنے سے ہماری پیداوار جو گندم کی ہے وہ بہت اچھی بہت زیادہ بہت تگڑی رہتی ہے ہم فرٹی لائزر پلان اچھا رکھتے ہیں پروپر پانی ڈالتے ہیں بیماریوں سے بچاتے ہیں انسیکٹ سے بچاتے ہیں تو اور موسم فیوریبل ہماری گندم کی کراپ کو رہتا تو یقین اور کاش دوستو پاکستان میں ہم آہ کم از کم سترہ سی من پیداوار آسانی سے اپنے گندم کی فصل سے لے سکتے ہیں کاش دوستو آہ گندم کی فرٹی لائزر پلان پر یہ معلومات تھی ہم امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ لوگوں کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگری کلٹر فصلوں کی معلومات ہم آپ لوگوں تک ایک اچھے انداز میں پنچاتے رہیں